کہتے تھے علی لڑ رہا ہے یا مسلم کے لیے دشمن بھی کہتے تھے علی لڑ رہا ہے وہ تو دفتروں کے دفتر سیاہ ہو گئے لاتواداد کتابیں پرچمدار کربنا پہ جب لکھی گئی تو پھر پتا جلا کہ نہیں مسلم کے لیے بھی ممکن نہیں عباس ہونا میں کہ گیا جو کہنا تھا میں نے گھرار کھنیت آنی ہو رہی میرے دوستوں پر ہاں اچھا چانتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ آج تو جان نہیں لوگے یہ جناب مسلم بھی کہ شاگرد ہیں کس کے؟ شاہ نجف کے جسے تلوار پکڑنا ہی ید اللہ نے سکھایا ہو اللہ اکبر بھئی دیکھو جب تلوار پکڑنا چکھا ہی ہوگی ساجد بیٹے تلوار جو میں مسلم سے کہا ہوگا اٹھا پہلی پہلی بار تو سب اور میں رکھنا ہے پھر امیرے کائنات نے ہاتھ پکڑ کے مسلم کا صحیح زاویے پہ یوں ہاتھ پھیر دے انگوٹھا ایدھا رکھ انگلیاں ایدھا رکھ شکھایا ہوگا نا میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے راہور والوں جسے ید اللہ مس کر دے مبائل بند تم نارے لیے اوہ کاری کبیس والے آنگے کڑے ہو بندرے سے یا پھر کن سے مجھے کیمرہ بھی میں نہیں لگے دوں گا آئیے سوچھو پھر کیمرہ بھی نہیں لگے گا بیڑا ہی گھنٹ کر دیتے ہیں ایسے لوگوں بیڑا ہی گھنٹ کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کہنے یہ لگا تھا میں نے یہ دیکھا ہے میری تحقید یہاں تک ہے الگزان پر اپنے پڑھے مدال اللہ کی عدالت تک ہے لیکن انہی لفظوں کا جس طرح میں پڑھتا ہوں مجھ سے سننے کے بعد پھر جو مرچ میں سارا اپنی طرف سے لگاتے ہیں اس جہادت کا مہند مدار نہیں اپنے پڑھے کا دامن ہوں سارو رہنہ جو گریبیں دوست کریں ہیں تم بھی میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ یدلہ جسے مس کر لے وہ مسیحی ہو جاتا ہے جی جی دیکھا 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 اے شیعہ قوم سے زیادہ مسیح کو کوئی سمجھے گا یہ مسہ تو کرتے ہو نا اب صرف شیعہ ہی کرتے ہیں یہ مسہ کسی سے مسیح ہے یعنی جس کو یوں چھوا جائے اب یا اللہ کا ہاتھ دکھا یوں چھوٹے ہوئے یا پھر یدلہ کے لام اس پہ ایمان لیا میں نے بولا تھا کہ جی سے یدلہ مس کر لے وہ مسیح کہلاتا ہے پتہ نہیں مسلم کو کتنی بار مسکیاں ہوگا زہر بھائی ایک جملہ بردوں اور میرے اندر کوئی پھڑک رہا ہے بردوں جسے ایک بار کبھی مسکیاں پرندے خلق کرتا ہے اگر علی حسن حسین کا احترام نہ ہوتا پتہ نہیں مسلم کیا کیا بنا رہتا اللہ خاندہ اللہ خاندہ دہتا ہے جو 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 پتہ کونے بارے دیکھیں محمد محصف آجی سے غائبانہ سلام بھینجے یعنی آسانی کے لیے یوں سمجھ سکتے ہیں جسے ایک حقیقت کا آدھا سلام بھیجے نام رکھے دوسرا آدھا نام کی لاج رکھنا سکھائے اس میں حیرانی باری کیا بات ہے اناواری اور میں نور رواحیت نہیں سنا رضو فاہد میں یہ ایک نور ہے پسیلی میں نے کہا آدھے نے نام بھی رکھا سلام بھی اور دوسرے آدھے نے اس نام کی لاج رکھنا سکھایا ہاں اب دو دو کی جس پر ایسی تجلیاں ہوں این اللہ کے بیٹے کا انتخاب کون ہے این اللہ میں ذرا تھوڑا پڑا ہوں این اللہ کا مانا کیا ہے اللہ کی اللہ تمہارا بھلا کرے میری مدد کی آپ نے خوش رہو جو این اللہ کا بیٹا ہے اس کی آنکھ کی پینائی کی وسط بتاؤں جو اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے میں پیچھ پیچھے دلیل دینا اور بات ہے کسی کے گھر جا کے دلیل دینا ہر تک دلیل بھائی کو ہی دلیل دیتا ہے نا جس کے پاس پہاڑ سے مدنی دلیل ہو تو اللہ کے گھر کے سامنے آٹھ سزل حج کو کھڑا ہے حسین اور آرش کی جانب دیکھ کر کہتا ہے متاؤ غفتہتہتہتہتہتہتہو جائے دلیل تو میری آنکھوں سے غائب ہی کم ہوا ہے نہیں بہتہ نہ آپ کی توجہ سے شکوا نہ داد سے شکایت نہ واہ واہ سے گلا لیکن ایک چھوٹی سی دعوت فکر ہے متاؤں اب یہ علماء سے پوچھنا متاؤں جہاں بولا جائے اس کی مدد کیا ہوتی ہے یعنی جس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں کب متاؤں کب حسین نے کہا ہے متاؤں غفتہ کب غیب ہوا ہے تو تو پھر لاہور والا ماننا پڑے گا جب سے حسین نے آنکھ کھولی ہے نظروں کے سامنے بے بدن ہے سمجھا رہے ہیں اور تم نے حسین کو تین ہجری میں تین شابان کو آنکھ کھوڑتے دیکھا ہے میں نے تو اغن سے بھی پہنے دیکھا ہے جو تپ سے بھی بدن کو دیکھ رہا ہے اور یہ لیے اللہ اکبر اسی یہ دعائی عرفہ کے جملے تھے علیہ السلام جو میں نے پڑے متاؤں غفتہ کب غائب ہوا ہے تو اسی میں دوسری جگہ فرما رہے ہیں آمیہ تینوں لاترہ کا اندھی ہو جائے وہ آنکھ ہی جو تجھے نہ دیکھے نہیں 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 اب دیکھو 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 سکتا نہیں رہے نا میں یہ کہوں گا کہ گنگی ہو جائے وہ زبان جو اپنے نارے کی آواز بھاٹی گیر تک نہ پہنچائے مجھ سے آپ یہ توقع جو کہ میں جانتا ہوں تم جتنا ضرور لگالو بھاٹی تک تمہارے نارے کی آواز نہیں جا سکتی تو جو بات دو تکے گے غزنفر سے تو تمکو نہیں رکھتے حسین سے کیسے رکھو گے حسین کو پتا نہیں وہ نظر نہیں آتا بندے نہیں دیکھ سکتے پھر کیوں پہ دعا دے رہا ہے ورسول کا بیٹا آمیہ تینوں نندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھے میں نے عالمِ ارواح سے پوچھا تھا مولا کیسے دیکھو فرمایہ دیکھو دیکھنے ہی رہے ہو فرمایہ دیکھو فرمایہ دیکھو ہم سے ہی تو ظاہر ہوتا ہے وہ ہم میں ہی تو تجھلی بکھیرتا ہے تو جسے ہم نظر نہ آئے پھر ہاں کہے نہ وہ آنکھ اندھی ہو جائے کیوں اچھا یہ نہیں میں نے یہ دو جملے اس لیے بول رہے تھے کہ آپ کو حسین کی بینائی کی سرحد کا پتہ چل جائے جو بے بدن کو دیکھنے کا دعویٰ کرے اس کی آنکھ پھرتے پھرتے مسلم پہ ٹھہری تو جا اور یہی وجہ کے میرے بزرگوں پھاگی اور عزیز ہو یہ میں نے کیا کیا ہوا ہے چونکہ جس گھر کی بات کرنا ہوں وہ گھر بہت بڑا ہے لفظ بڑا بھی اتنا بڑا نہیں جتنا وہ گھر بڑا ہے ہاں ان کی بات کرتے ہوئے چھوٹی سی حقیقت والے لوگ ہیں ہم ذرہ بے قدر ہیں مسار نہیں میندی دلوکار بیٹے تاریخ اسلام میں ابتہ نہیں حسین کی انتخاب کی تاثیر ہے مسلم کی جبلی فطری صلاحیت ہے اتنے بندوں نے بیک وقت نہ آہد رسالت میں بیعت کی کسی حجت کی نہ آہد امیر کائنات میں جتنے ایک وقت میں مسلم نے غیبت میں حسین کی بیعت کروا دی ابتہ نہیں یار کون تھا گیا ہے اٹھارہ ہزار بندے دیکھو بعد میں کوئی ڈر گیا کوئی بدل گیا یہ الگ چیز ہے یہ پھر موضوع یہ لیتا ہے لیکن اس وقت تو کی نا اور اٹھارہ ہزار بندے نے کی اور اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کی وہ مسلم کے ایک خطوے کا اثر تھا کوئی بدل گیا ہے اور کا ایک کھڑے ہوگی ایسی تعلیٓ ایسی کھڑے ہوگی سویلست ہی روحاہ ہے ہفتھر ہے ہفتر ہستی سویلست ہی سویل سکھڑے ہوگی یہ کرشمہ بتاتا ہے کہ مسلم نبی نہیں ہے امام نہیں ہے حجت نہیں ہے ولی ضرور ہے اب میں ذریبہ ان لوگوں پھر تو فاتحہ ہی پڑھ سکتا ہوں جو غیرے غیرے کو تو ولی مان لیتے ہیں اور وہ مسلم جس کے پاس وہی شرف ہے علی سے نسبت کا جو علی کو شرف ہے رسول سے نسبت کا علی خود کو رسول کا شاگرد بھی کہتے ہیں اور داماد بھی ہیں اور مسلم شاگرد بھی ہے داماد بھی ہے سمجھا نہیں ہے یہ دو دو شرف جس کے پاس ہوں اس کو غزر فر سمجھے گا میں نے دکان پکڑ کیا لاب سے لکیریں کھیجنے کے لئے دیاروں میں نہیں سمجھا تھا مسلم کی حقیقت کیا ہے تو میں اس دھر کے گھوڑے نہیں سمجھا آج تک میں اچھے چلو دو جان لوگ حیران ہو گئے ہیں میں اس دھر کے گھتے نہیں سمجھا آج تک اور صرف میں نہیں مجھے اللہ کی دردی پہ کوئی دکھائی ہی نہیں دیا جو ان کا گھتا سمجھے جن کی سمجھ میں ان کا گھتا نہ آئے وہ پھر دعویٰ کرے میں ان جیسا ہوں تو پھر وہ خود انکاری ہے نا انسان ہونے سے یہ بلکل ایسے ہیں یہ جو تمہارے رسول کے ایک حدیث ہے راجہ صاحب رسول فرماتے ہیں یدخل اللہ الجنہ کا کل لہم اللہ من عبا فرمائے اللہ اتنا کریم ہے وہ بوری خدای کی مخلوق کو جنت میں پھیج دے گا سوائے اس کے جو جنت جانے سے انکار کرے اب میں اسے تمہاری تھکن سمجھوں یا سوچ کے جنگل میں بھٹکا ہوا سمجھوں رسول کی حدیث پڑی ہے کسی کو بھی اللہ مائوس نہیں کرے گا جنت بھیجنے سے اللہ من عبا مگر اس کو جو جنت جانے سے انکاری ہو سوالی کھڑے ہو گئے سرکار کون بدبخت ہے جنت جیسی شہ سے جانے سے کون انکاری سرکار ایسے بدبخت بھی ہیں جو جنت جانے سے انکاری ہو جو علی کی بلایت کا انکار کرے گئے سرکار جانے سے انکار کرے گئے سرکار جانے سے انکار کرے گئے سرکار جانے سے انکار ایسے ہی اس سبان پار اس آواز پار آکھا اسے لے بلے آلی گاتے تمو ملکے 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 جو نو ہاتھ بلاد کرتے پوری تاکات سے لارے کا جواب دے گا لارے سبان پار آکھا اور ملکے کی وضائیت سے انکار کریں اس نے جنت جانل سے انکار کیا آیا